اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ ناظرین آج تنظیم علوان پاکستان کے نومنتخب عدداران کی حلف برداری کی تقریب میانی اڈہ پر ایک مقامی ہوتل میں ہوئی جس کی مکمل رپورٹ آپ کو دکھائیں گے مگر حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری تنظیم الامان پاکستان کے زیرے تمام میانی اڈہ کے حال میں ایک تقریب حلف برداری منقد کی گئی جس کے مہمان خصوصی میجر جرنل ریٹائر فرخ بشیر تھے تقریب کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اوان برادری کو اتحاد یکجیتی اور محبت کا پیغام دیا انہوں نے مزید کیا کہا بہت تک ہوتا ہے کہ جس جگہ بلوکر ہمیں ایک قوم کے حصیح سے پہنچ چکے ہیں دنیا کی دنیا دردے سے تیسے چوتے نمبر پہ ہم آتے ہیں ہم اپنے ملک میں ہیں میں بہت تک ہی جس پر بھی اور کسی بانے کرتا ہوں ادھر لگت کسی ایک قردے کو بیٹھ رہے گا کہا یا تم بہتاری ہو تم بے غیرت ہو تو وہ اس کے پر قرد پڑھ جائے جب دنیا میں کہتی ہے کہ پوری پاکستانی کو بہتاری ہے اس میں شک نہیں ہے کہ ہم قردے لینے کے زندگی مدار ہے لیکن بس پر سنتی سے وہ قردے عوام نے نہیں دیئے عوام پہ نہیں خرد ہوئے وہ جن پہ خرد ہوئے ہیں وہ یا لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جاتی امرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے یہ سٹھن کے اور یہ انیلائز کر کے اتنا دکھ ہوا کہ ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنے بے حص کتنے بے ضویر کتنے بے شرم ہو چکے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آئی پی پیر جو ہیں جس کے بائے سے پورا ملک چکڑا ہوا ہے اس کے سارے کے سارے اونر پاکستانی ہیں آگے آنے والا وقت بہت مشکل ہے کچھ لوگ اس کو ان پی تیگہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کمان برادری لازہ ہو رہی ہے تو جتنے بھی آپ اس میں بائی بندی ہو اسے قوم کی برادری کی اتنے ہی پاکستان کیلئے بیٹھوئی ہے مجھے آپ کے ملک پوشی ہوئی کہ پورے پاکستان سے آج آوان جو ہوں اس کے سارے پر کٹھے ہوئے تھے اور اس میں بھوج میں بڑے آوانوں سے پالا پڑا ہے اور اللہ کو پڑا سے اچھا ہی جربہ رہا ہے اسی آوان کے رفعہ میں اس موقع سے فائدہ اپھاتے ہوئے ہیں تین چار ملکی حالات کے بارے میں بات کرنے گا چونکہ ہم جس میں ملکی حالات کے برادری سارے پڑا لیں پوش ہو جائیں اگر ملک دھوپ رہا ہے تو کوئی نہیں بچے اور کس سن تو سن کسری ملاقات ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے در تقشی کہ ملک صاحب میرے خاندشید لائے ایک دفعہ اللہ نے مجھے کہا کہ آپ میرے خاندشید لائے خاندشید لائے لیکن ان کی فشنلتی ایسی ہے کہ جس سے جو ملاقاتوں میں میروں نے کا تعلق ایسے لگتا ہے کہ کافی گھرہ تعلق ہوگی ہے اور جب ملک صاحب نے مجھے ڈاوٹ اسی سے ایک قوم اشناف ہوتی ہے کہ مختل وقت میں وہ قوم کیسی دیا تقریب میں اٹک، راولپنڈی، جیلم، چکوال، اوکاڑا کے عوضے داران و ممران نے شرکت کی اس موقع پر تنظیم الامان کے مرکزی چیف آرگنائزر ملک حسرت اوان ملک سرفراز اوان، تنظیم الامان کے پنجاب کے صدر ملک فاروق اوان چیئرمن پنجاب ملک ازدر نوید، صدر یوتھ ونگ پنجاب زیشان اسرت اوان چیف آرگنائزر ملک سجاد محمود اوان صدر سنٹرل پنجاب ملک امیر حسین اوان صدر جدہ ملک مہیدین اوان نے بھی خطاب کیا سٹیج سیکٹری کے فرائز صدر یوتھ ونگ کلر کاہار عثمان اوان نے سرانجام دیئے اس موقع پر تنظیم کے مرکزی چیف آرگنائزر ملک حسرت اوان نے نو منتخب ادداران سے حلف لیا اور انہیں نوٹفکیشن جاری کیے اقرار کرتا ہوں قبل عظیم قیدین جب میانی پہنچے تو ان کا استقبال ملک امداد اوان کیپٹن احسان اوان ملک وسیم گل اوان ملک فیصل سلمان ملک محمد حسین اوان عثمان اوان اور دیگر قیدین نے کیا عظیم الوان پنجاب کے صدر ملک فاروق اوان نے کہا جن کے قدموں میں کئی طرح پڑے ہوتے ہیں اب یہ ایک بار کا کتھی ہوگی اس کے بعد یہ جو ہوتے ہوتے ہیں کیونکہ آج اہلہ برداری کی دھریب ہے اس لئے میں خودوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ لوگ کا انسانس ہوگا خودوں کے فرائز کرتے ہیں ہم میں افضل وہ ہوگا جس انسان کا کرتا ہے افضل ہوگا ملک امداد حسین اوان صاحب کا چیئرمن پنجاب ملک نبی دختر نے اپنے خطاب میں کہا ملک شاید وصنال نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے اوان برادری کی فلا کے منصوبوں پر زور دی احسان اوان ملک وسیم گل اوان ملک فیصل سلیمان ملک محمد حسین اوان اوان ملک امجد منارہ ملک شوقت وصنال ملک نظر وصنال ملک امجد سرکلان ملک حسنین اوان ملک نظر حسین آسم ملک مہید دین ملک اشتیاق وزیر سینئر صافی ریاض احمد ملک ملک عظمت ایات اوان ملک زفر وصنال سابق ممبر زلہ کونسل ملک وسیم گل وصنال اور زلہ بار سے اوان برادری کی برپور شرکت رہی پروگرام کو معروف پنجابی شاعر تسکین حسین نے بیترین جملوں سے چار چاند لگائے رکھے